السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کے اندر اختلاف کا نام لے کر انتشار کرتے ہوئے دردہ واریت کی طرف جانے والوں نے وفاق العلماء الہن کے نام سے ایک تنظیم اور ایک تحریر اور ایک شوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی ہے جس کے متعلق بہت ضروری وضاحت ہے اس آوڈیو میں سمات فرمائیے آوڈیو طویل ہے لیکن تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ پوری تیس نٹکی آوڈیو کو ضرور بل ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ڈپکرپشن باکس میں دی گئی جو کتاب کا لنک ہے اسے ڈاؤنلوڈ کریں خود پڑھیں اور حضرات علماء اکرام کی خدمت میں اسے حدیعہ دیں جزاکم اللہ حسن فضاء رہے ہیں سمات فرمائیے قسط نمبر ایک کیونکہ میں نے بہت سی باتیں سلسلے میں دیکھی اور جو کچھ بھی شائع ہوا ہے سب میں نے حرفاً حرفاً پڑھا میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ مولانا نے بہت سی باتیں ایسی کہیں ہیں جو ایک لمبی عبارت کی شکل میں ہیں ان کا ایک آج جملہ اگر اس عبارت سے ہٹا دیا جائے تو وہ بڑا تباکن و مولک ہے لیکن اگر اس عبارت کے سیاق میں اس کو رکھا جائے تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے ایسی چیزوں کو نکال کر الکس سے پیش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہا قرآن میں لکھا ہے قرآن میں ہے قرآن میں ہے کہ وغیرہ وغیرہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ غیر مسلم یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اس وقت اگر کوئی یہ کرے تو پھر قرآن ہی غیر مطمئن ہو جائے گا یہی بات حدیث میں کوئی کرے کہ جملے اپنی جگہ سے ہٹا دے اور پھر ان کو پیش کرے تو پھر حدیثیں مقدوش ہو جائیں گی تو ایک تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے پوری عبارت پیش کر دی جائے اور پھر اس کے حوالے کر دی جائے جو خود عالم ہیں وہ فیصلہ کریں کیونکہ آپ اپنے کو مسلط نہ کیجئے کہ آپ عبارت نقل بھی کریں اور آپ فیصلہ بھی کریں اور آپ فتوہ بھی دیں اور آپ اپنی بات چلائیں اور آپ عوام کو بڑکائیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے فاقہ علماء کے نام سے جو تحریریں شائع ہوئی ہیں ان میں یہ بات مجھے خاص طور پر نظر آئی کہ مجموعی طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں ان عبارتوں میں جن جملوں پر گرفت کی گئی ہے ان کو الگ کر کے اگر پیش کیا جائے گا تو وہ بہتی خطرناک بات ہوگی لیکن اگر ان عبارتوں میں ان کو دیکھا جائے گا تو وہ بات نہیں ہے یہ میرا مطالعہ ہے میں نے ملا کر پڑھا مہنان ساتھ صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ بہت محتاط رہے ہیں کوئی بات بھی ایسی نہ ہو اور ساتھی ساتھ میں تو ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں ایک خط میں بھی میں نے درخواست کی ہے کہ ایک عالمی فقہی کمیٹی وہ تشکیل دیں اور اپنی باتیں ان سے ذکر کریں کہ میں نے یہ کہا یا یہ میں سمجھتا ہوں تو اگر ان کے ساتھ بات میں گفتگو میں وہ باتیں غلط ثابت ہو تو ان سے رجوع کر لیں اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جو عالمی فقہی کمیٹی کی نزدیک قابل بھی رفت نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے لیکن میرا احساس یہ ہے کہ محساس صاحب بہت سی باتیں کہتے ہیں تیزی سے کہہ دیتے ہیں اور ان پر ٹھیک سے غور نہیں ہوتا ہے تو تعبیر صحیح نہیں ہوتی تعبیر میں کمیاں رہ جاتی ہیں اگر وہ تعبیر کی کمی نہ ہو تو مسئلہ ایسا نہیں ہے اس لئے بہرحال مسئلہ غور کا ہے اور جو بھی بات ہے تو اس کو علماء کے درمیان میں موضوع بنانا چاہیے مذاکرے کا سمجھنے کا اس کی شریع و فقی حیثیت کیا ہے یہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو عوام میں کھنگامہ ہے اور سوشل میڈیا میں جو فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو آپ نے سمات فرمایا حضرت مولانا سلمان حسین انہدوی صاحب کو کہ کس طریقے سے مولانا سعید صاحب کے بیانات کے اختبعبات کو سیاق و سباق کو حضب کر کر جو ہے کس طریقے سے وفاق العلماء الہن نامی کتاب کے ذریعے سے شوشل میڈیا اور پوری امت میں جوڑوں میں اور وضاتی بیانوں میں تقسیم کر کر علماء کو علماء عوام میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اسی وفاق العلماء الہن کے متعلق جو ہے مولانا احمد حسین گودرا جو گجرات سے آتے ہیں اور عالمی شورا کے مولانا ابراہیم صاحب دولہ اور مولانا اسماعیل صاحب گودرا کے بہت قریبی اور خاص مانے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے سعود افریقہ میں وفاق العلماء الہن کے متعلق چھوٹی اور منگھنٹ اور اپنی تجالیت کا ثبوت دے رہے ہیں اس کو سماد فرمائیے اس سماد فرمانے کے بعد میں ہندوستان کے مختلف صوبے اور مختلف عزلاء کے علماء اکرام سے ہماری گفتگو ہوئی وفاق العلماء الہن کے متعلق وہ بھی سماد فرمائیے اور انشاءاللہ یہ پہلی قسط ہے اس کے بعد میں آنے والی قسط میں ہم ہندوستان کے وہ علماء جو پہلی صف کے ہیں اور تبلیغ کے وہ علماء جو پہلی صف میں ہیں اور عالم شورا سے ان کا تعلق بھی ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ پردہ صاف پاش ہو جائے گا کہ کس طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے خاصم خاص مولانا احمد حسین گودرا اور مولانا اسماعیل گودرا اور ان کی تمام ٹیم جو ہے نا امت کے اندر وفاق العلماء کے کتاب چھے کے ذریعے سے علماء کو عوام سے عوام کو علماء سے لڑانے کی اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی ساجش اور کوشش کر رہے ہیں درخواست ہے کہ یہ آوڈیو تھوڑی طویل ہے لیکن پوری سنیے گا انشاءاللہ بڑا نفع ہو جزاکم اللہ احسن فقدار تو ابھی وفاق العلماء کا ہمارے وہاں جو بند میں اشتماع تھا قریباً پانچ ہزار مدرسوں کے راکیوں سے شدیق ہوئے تھے تو وفاق العلماء قریباً آٹھ دس صبح اور کی وہ مرد ہے انہوں نے ایسی جزیں جمع کر دی تو دعلم دیوونس پر جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا گا بلشتہ مینے میں ایک خط دعلم دیوونس شائع کیا تھا اس نے بہت غیر اتنا نکائیتھار کیا مولانا سے مطلق اور یہ بات فرمائی بھی اس نے ایک جمعہ فرمایا کہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ مولانا اپنے بیانات بغیر اگر کیسے کہ کوئی ایسی نئی جماعت کو تشکیل لینا چاہتے ہیں نے ایسی باتیں جماعت کر دی اور وہاں مدرسل کے جو جو جماعت ہوئی تھے اس پر اس کو دیا بھی لیا ہے وہ بھی آنی ہے یہ کے مستائلے کے قریباً ایسی باتیں کہ انہوں نے جماعت کی ہے ایسی باتیں جس پر جمعہ علماء مصد کو اعتراض ہیں ایسا میں یہ وفا قل مدارس کا جو جوڑ ہوا تھا ایسا میں یہ وفا قل مدارس کا جو جوڑ ہوا تھا اندر مولانا صاحب صاحب کے تعلق سے کچھ کتاب سے یا پڑھے یا کوئی مزاکرہ ہوئا تھا ایسا میں کچھ نہیں کچھ نہیں سوڑ مدارس کا جوڑ ہوا تھا ایسا میں ایک افتین احمد گودھرا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ لاکھوں کے مجلے میں کہہ رہے ہیں مقلب تارلوم دیوان میں جو ہے وہ فاقل مدارس کے دوران جو ہے کتاب سے بات آگیا مدارس کے ذمہ داروں کو جماع کر کر مولانا صاحب کے نظریات اور صاحب پر بات کی سوئی ایک خلق بات چاہ پورا نظام ہمارے بنایا ہوا ہے اس کا ایک ایک منٹ ہمارے فرم میں جو کو تقسیم کیا گیا ہے باتا گیا ہے وہ سوڑ ہمارے صاحب میں ہے اس کا جماع کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا وہ اسے لئے پر آخری تک کہہم نہیں مقلب موقع ان کا دو ملحہ باتا گیا بات واپنگی ہماری دارلوم دیوان کے احاتے میں دارلوم کے طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہی ہے اور کسی اور کی طرف سے یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے وہ کہا کیا گیا ہے کس نے کیا ہے ہمیں اس کا کوئی علم میں نہیں ہے اگر دارلوم کی طرف سے کہہ رہے ہیں جو دارلوم کو جو وفاق ہوا اس کے طرف سے کیا گیا تو بلکل غلط ہے اگر دارلوم کی طرف سے کیا گیا ہے آپ نے جو دعوے کیے ہیں آپ اس کی حقیقت بیان فرمائیے نا نہیں آپ کی ایک نو منٹ کی آڈیو چل رہی ہے جس کے اندر آپ پہلے بیان کر رہے ہوں اور پہلے تو آپ نے جو ہے وہ رائیون کا خط پڑھ کر سنایا اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ دارلوم دیوبن میں وفاق العلماء جمع ہوئے تھے اور پھر بعد میں جو ہے کتنے ہزار علماء نے جو ہے منا ساتھ سب کے تعلق سے لکھا کہا بولا جبکہ مہتمین مہتمین جی سلیم سلیم باتی ہے کہ جن برلین دیوبن میں راپسہ مطلق سے چوڑ تھا ہم ہم ہزاروں علماء ساتھ سکتے ہیں ہم ہزاروں علماء وہاں تکتے ہیں وہاں تکتے ہیں وہاں تکتے ہیں کہ راپسہ وفاق العلماء جیسے ہاں ہاں تکتے ہیں انہیں گرات میں وہاں ہمیں بھی پہتے ہیں نہیں منا نے آپ نے کہا وفاق العلماء کہا ہے کہ وفاق العلماء تو برلین دیش اور ہزاروں علماء ہی جا رہاں ہی ہم ہم ہزاروں دیوبر نیو ایک 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 شاید راپسہ بارس کا جور گوا تھا وہ بارسہ مطلق نیبستوں کا اسم ہزاروں علماء سلیتے ہیں جی وہاں کسی نیو تکتے ہیں جسے شاید کیا ہوگا لیکن آپ نے یہ کہا کہ علماء جمع ہوئے تھے اور علماء نے اسی باتیں پھر وہ اللہ سے نہیں ہوتے کہ آپ نے بیان فرمائی اور پھر آپ نے جو ہے حضر جو نکا کے بارے میں اورنگا بھائی مولانا نے کہا ہے اس کی مثال دی اور پھر کہا کہ سارے علماء جڑے تھے تو آپ پتا ہے کہ علماء جڑے تھے کہ نہیں جڑے تھے مولانا ساتھ سب کے تعلق سے بہت سارے علماء وہاں موجود تھے وہ سارے نہیں جا رہے تو وہ جو واقعہ تو انہوں نے ہی پوری کار جاری سنائی انہیں علماء کے نام بتا سکتے آپ مجھے آجارہ علماء مجھے اننام بتا نہیں نہیں آپ نے اتنے مجمع کے اندر اور وہ آپ کی آڈیو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں تو مولانا وہاں بیٹھ کر ایمیمبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا یہ کہاں تک سہی ہے مقصد اور مطلب یہ ہے کہ دار علوم دیوبن کی مسجد رشید میں یا وہاں کسی متصل میدان میں جو ہے یہ وفاق علماء یا نہیں تو وہ تو آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا مولانا جھوٹ پکڑا گیا تو کہ تیار ہو جاؤ میں جوٹ کہ میں جوٹ کہ میں جوٹ کہ کہ وہ دار دیوبن میں مجھر جوٹ 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 تھے پورانوں سوٹ ہماری انسان جوٹ 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 ہم جوٹ جوٹ مجھر جوٹ مجھر جوٹ 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 ہم جوٹ 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 وفاق مدارس مجھر جوٹ مجھر 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 کو مجھر مactو محمد رحمت مجھر یہ کوئی بھی آدمی یہ پڑھے گا اسے پڑھنے کے بعد بدنہ بدنہ ہوگا یا یہ حضن پیدا کرے گا یہ تو ان لوگوں نے جو لوگ ملے ساتھ کے خلاف ہے وہ ایک ایک چیز ہے پوری تقریر میں سے خاص نوٹ آگے پیچھے چھوڑ کر خاص خاص نوٹ ایک کٹا کرتے ہیں آگے پیچھے کا پتہ بھی نہیں کیا ہے جب پوری تقریر سامنے آئے گے تو اس کے مہور اور اس کے کمیزداز جب ہی معلوم ہوگی ایک تقریر میں سے ایک چیز لے لیا ہے آگے پیچھے سب کٹ دیا نتیجہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں یہ بات آپ وہاں آسام آئے تھے اس وقت بھی بتایا تھے کہ کچھ بیانات کے اندر مجمل بات یہ حضرت نانوطبی رحمت اللہ علیہ کے تحضیر الناس میں سے احمد الرضا خان صاحب نے اسی طرح کی چیزیں ٹکڑے ٹکڑے لے کر کے اس نے اسام الحیرمین لکھی مدرد نانوطبی رحمت اللہ علیہ اپنے مسئلے کے لوگوں کو کافر قرار دیا مدردہ خان صاحب نے اسی لیے ہم مجلیس میں مولی ساتھ کی تقریروں میں ہم نہیں رہے اس کا ایک ٹکڑا پڑھ کر ہم اس پر اصل نہیں لیتے ہم اتنا وہ نہیں ہے اور نہ مولی ساتھ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے آسمان پر چڑھا ہے یا اس کے کوئی تاریف کر رہے ہیں نہ ہم اس کی تیسی کی تاریف میں نہ کوشی ہیں ہمیں اپنے آمال کی فکر ہے جو مولی ساتھ کی تقریروں سے ملتے ہیں کہ کچھ کٹ کر کٹ کر کے لے سکتے ہیں جو آدمی کسی کے پیچھے پڑھ جاتا ہے تو اس طرح پڑھ جاتے ہیں اس لیے نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں لا رد و لا قد اللہ حفاظت کرنے والے ہیں آج تک تو ہم سے اللہ کے فضل سے کسی نے کوئی چیز لکھوا نہیں پایا نہ کسی چیز پر دستاوت کرا پایا آئندہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے شروعی دین سے اپنے آپ کو گاری گانبدار رکھا ہے السلام علیکم خالیقوش جی مولانا عبدالخالق صلی اللہ علی صاحب خیرے سے ہیں جی خالیق صلی اللہ علی بولی جی حضرت کچھ دنوں سے جو ہے نا واتس اپ اور شوشل میڈیا پہ وفاق العلماء علیہین کے نام سے کچھ تحریرات چل رہی ہیں جی وفاق العلماء علیہین کے نام سے کچھ تحریر چل رہی ہیں تو آپ ان وفاق العلماء علیہین کو جانتے ہیں نہیں نہیں کیا بات سب پہ چل رہی یہ چیزیں نہیں شوشل میڈیا جو ہوتا ہے جیسے پرنٹ میڈیا شوشل میڈیا ہوتا ہے اس پر بہت ساری تحریرات یہ وفاق العلمہ ہن کے نام سے چل رہی ہے اب یہ مسلمانوں کی بلائیں نام دیا ہے کچھ اس میں نہیں نہیں عزت کسی کا نام نہیں دیا وفاق العلمہ الہن نام سے ہے چا تو آپ کے کچھ علمیں ہیں حضرت نہیں میرے علمیں کہ ان کا صدر کون ہے ان کا دفتر کھاں ہے ایسا کچھ بھی نہیں میں سوچا آپ کو پتا ہوگا اس کے لئے کیا اور تبیر ٹھیک ہے آپ کی جی ہاں واقش پہ سلام علیکم سلام علیکم میں عبدالعلیم فاروقی صاحب قریص سے ہیں جی میں بمبئی سے علیاز بول رہا ہوں اچھا یہ ذریعے وفاق العلمہ الہن کے نام سے ایک تنظیم جو ہے پسے منظر عام ہوئی ہے تو آپ کے علمیں ہیں یہ تنظیم وفاق العلمہ الہن ان کا دفتر صدر یا آپ حضرات نے بڑوں نے جو ہے اپنے مشورے سے کچھ بھی فاق تیار کیا ہوں نہیں میرے الہی میں ہیں نہیں تو میں کیا اس میں رائے جائے سکتا اچھا اچھا جی جی بس یہ پوچھنا اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت سید جی موہر شاہد صاحب خیریت سے ہیں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی حضرت ایک تنظیم جو ہے وہ پسے منظر عام آ رہی ہے وفاق العلمہ الہن یہ آپ کی قائم کردہ ہے جی نہیں مظاہر علوم کی یا آپ حضرات کی جی نہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کی محسوس ہوئی آپ کو نہیں اصل میں خاندانے کاندلہ یا آپ حضرات کی سرپرستی میں یہ چل رہی ہو یا بنائی ہوئی ہو یہ آپ کے علم میں ہو السلام علیکم السلام علیکم جی مولانا سلمان صاحب اجنوری فیڈیس کے ہیں آپ جی حضر یہ پوچھنا تھا کہ ایک وفاق العلمہ الہن نام کے ایک تنظیم ہے کیا آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جی حضر آپ کون کا بول رہا ہے جی میں بمبئی سے علیہ السلام بول رہا ہوں نہیں اصل میں بہت ساری تحریرات ان کی شوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے تو ان کے صدر یا ان کا جو ہیڈ آفیس آپ کے علم میں ہے حضرت کیونکہ آپ تو میں بلکل واقع نہیں اچھا چلیے حضرت سلام علیکم جی ماں سلمان صاحب بنگوئی خیریت سے ہیں جی ماں سلمان بول رہا ہے جی اگر یہ وفاق العلمہ الہن کے نام سے شوشل میڈیا پر کئی کتابتیں چل رہے ہیں یہ آپ کون بول رہا ہے جی میں بمبئی سے علیہ السلام بول رہا ہوں یہ بمبئی سے بول رہا ہوں علیہ السلام جی یہ وفاق العلمہ الہن کے اس تنظیم کو آپ جانتے ہیں کس نے بنائی ہے کون صدر ہے نا مجھے معلوم نہیں آپ کے علم میں ہے وفاق العلمہ الہن نام سے کوئی تنظیم یا نا مجھے معلوم نہیں اچھا چلیے حضرت وہی تحقیق کرنی نا مجھے معلوم نہیں اسلام علیکم اسلام مونان خالص صاحب غازی پوری بول رہا ہے فاق العلمہ الہن ہے کوئی ایڈریس ویڈریس نہیں دیتے ہوں لوگ اور ووٹس اپ فیس بوک ٹوٹر یہ سب پہ سوشل میڈیا پہ تحریرات جاری کرتے ہیں تو آپ کے آپ کے والی صاحب کے علم ہے یہ کچھ وفاق پہم کیا گیا ہو نا 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 میرے علمت یہ نہیں ہے چلیے نہیں یہ جنہیں بتاو یہ جنہیں وفاق المدارس نام تھے ایک تنظیم دیوبن سے بہت میں بہت دنوں سے نہیں نہیں وفاق المدارس اور رابطہ مدارس علمہ نہیں ہے وفاق المدارس اچھا اچھا وفاق المدارس تو ہی ہے ضرورت اپرین میں ہے جو شمال ہند کے مدارس کی جو ہے نا ایک کارگزاری اور ان کے تعلیم و تصدبیت کے داروخ سے جو ہے وفاق العلماء نام سے نہیں وفاق العلماء کے نام سے نہیں نہیں آپ کے علمے نہیں اپنے گھر میں بنا لی اور اس سے اور اس کا سطر بن گیا اور میں نہیں کہا سکتا وفاق المدارس نام کی جو برن میں البتہ تنظیم ہے وفاق العلماء نہیں جی علیہ السلام السلام علیکم علیہ السلام محمد اللہ جی مفتی فاروق صاحب خیریت سے ہیں کیسی طویل ہے آپ کی جی جی تھوڑا سا رات کو تقلب دیا آپ کے لئے معافی چاہتا ہوں حضرت اصل میں شوشل میڈیا پہ ایک وفاق العلماء الہند نام کے ایک تنظیم کے بہت سارے کتاب چل رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہے یہ وفاق العلماء الہند کونسی ہے نہیں مجھے نہیں کچھ پتا ہی نہیں مطلب وفاق العلماء ان کے صدر کون ہے ان کے نہیں نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی بات اختلاع نہیں وفاق العلماء ہند کون ہے مجھے نہیں مالی میں بھی ایک دفعہ ایک سوشل میڈیا پر میں ایک دفعہ دیکھا تھا کہ کوئی یہ جماعت سے متعلق ایک تحریر تھی اس میں لکھا ہوا تھا وفاق العلماء یہ کچھ پتا نہیں کہ یہ کہاں بنا ہوا اس کا صدر کون ہے سکیٹی کون ہے مرکز کہاں مجھے کچھ بتا نہیں تحقیق کریں تحقیق کر کچھ پتا سلے تو بتاؤں آپ کی انشاءاللہ جی اسلام علیکم مفتی شعب بستے بھی بول رہا ہے مظاہر علوم والے جی مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے یہ وفاق العلماء ہند کے نام سے ایک انظیم جو ہے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کے علمے ہیں یہ کون لوگ ہیں مجھے مجھے نہیں اس کے باتے میں نہیں ان کی سوشل میڈیا پر بڑے کتاب چھے اور بڑے تحریرات چل رہی ہے شاید میں زیادہ سب چکر میں سوشل میڈیا اٹھے چکر میں رہتا نہیں مجھے معلوم اس کے باتے میں یہ اصل میں مسلمانوں کی تنظیم بنائی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے 2019 کو رکھتے کچھ نہیں بیسے یہ تو نام دے رکھا ہو مطلع آپ کے علمے نہیں ہے جب نہیں مجھے جب جزا کر کہاں سے بڑھ لے کون ساں جی حضر میں بمبئی سے بھول رہا ہوں کیا نام آپ جلیاز جلیاز نام مجھے معلوم نہیں میں سے تو جی ایسے کبھی ہمیں بھی وارشاپ پر ایک دو دفعہ دیکھی تہری مطلع میں اس میں چکر میں بڑھ رہا ہے بس کوئی بہت مختصر منصب پر ہے آپ حضرات کو ہر جگہ جو ہے آپ کی نظر نگائے ہونا چاہیے کیونکہ دو ہزار انیس ہمارے سامنے ہیں اور ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں تو کوئی ایسا گروہ ہمیں سے نکل کر جو ہے امت میں انتشار یا کسی قسم کی چیز پیدا کر دے تو مسائل تو کھڑے ہو جائیں گے نا حضر ہمیں لیکن میں کہنا ہوں یعنی ہم لوگ اس میں زیادہ سیس بوک ہوا تو خیر ہم لوگ چلاتے ہی نہیں آج سب کوئی تیری رگر آجاتی کوئی پڑھ لیتے جائیں کی گیج دیتا بس سیس بوک کوئی سبی سکر مہینی ٹھیک ہے مجھے معلوم نہیں تیجی جی جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم مفضی شاکر سب ہاں حضر ایک وفاق علم علم نام کی تنظیم جو ہے ان کی کئی تیری رات شوشل میڈیا پر گش کر رہی ہے تو آپ جانتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں ان جانتے ہیں ان کا دفتر کان ہے ان کا صدر کون ہے ایسا کچھ آپ کے علم ہے نہیں ٹھیک حالو السلام علیکم مفتی جیس حضر اللہ شکل حسان جی حضرت یہ وفاق علم 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 ہن یہ تنظیم کو آپ جانتے ہیں کسی صدر کون ہیں ان کے آف سا ہیں نہیں میں بلکل واقف نہیں نہیں ووٹس اپ پہ اور شوشل میڈیا پہ بہت سارے کتاب چین کے وائرل ہو رہے ہیں میرے خیل ایک آذر نظر پڑی مبائل دیکھ رہا لیکن دیکھ نظر موقع نہیں کام کی وجہ سے البتہ آپ کے علم میں نہیں کہ کون ہے مدر کو نہیں بلکل نہیں میرے علم میں نہیں کسی ایک فرد کو چھوٹے بڑے کو کچھ نہیں جانی پر سام کون ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی مولانا فرید الدین صاحب سے بات ہو رہی ہے جی اگر یہ تنظیم جو ہے پسے منظر عام ہوئی ہے یہ آپ کے علم میں کون سی تنظیم ہے نہیں مجھے نہیں مجھے کون ہے کون ہے مجھے نہیں مجھے ان کے صدر کون ہیں یا مسلمانوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے کہ جہود نصارہ نے اس کو قائم کیا ہے ایسا کچھ اس کے اوپر کچھ ریٹیلنگ ہوئی ہے سر نہیں مجھے مجھے اس کے نام دیا ہے مجھے سفید قاسمی مجھے مجھے مسعود قاسمی مجھے فرز الحق قاسمی مجھے یہ سارے قاسمی ہیں دار علم سے ان دار کوئی رابطہ ہوگا ہی 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 میں سے کوئی میرے مرد مرمات آرہ جی مرمات فرید دین صاحب فیرس سے فون کڑ گیا تھا اچھا اچھا جی وہی وفاق علماء ان کے تعلق سے پوچھ رہا تھا میں نہیں تو اس کی وضاحت آپ کر دیتے دو حضرت آگے اس کے تعلق سے ہم کچھ کر سکتے تھے مرمات وضاحت اسے نہیں کر سکتا ابھی خود مرمین ان سے واقع نہیں آپ نے صحیح نام گنا یہ حضرات مطلب دار روم میں موجود ہے یا دار روم موجود نہیں ہے آپ کون بھول رہے کہاں جی میں بمبئی سے الیاز بول اچھا اجاز الیاز الیاز اچھا الیاز اچھا حضرت آپ یہ دار روم کے آدھر کوئی نہیں ہے اچھا کوئی اکار کوئی نہیں ہے تو آپ حضرات نے سمات فرمایا ہمارے ہندوستان کے کئی علمائی کرام کی غفرگو دجل اور چھوٹی اور فریب کردہ تمزیم وفاق علماء ہند کے متعلق جو صرف اور صرف عوام کو علماء سے لڑانے کا ذریعہ ہے اور امت کے اندر انتشار اور اختلاف اور خرافات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے چنانچہ یہ پہلے قصد یہاں پوری ہوتی ہے آئندہ انشاءاللہ اس ملک 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 کے بڑے اور جید علماء جو پہلی صف کے کہلاتے ہیں اس کے ساتھ عالم شورا کے بڑے علماء جن کے نام بڑی پہلی صف میں ہیں ان سے بھی بیا اس موضوع پر بات چید ہوئی ہے اس کی بھی ریکارڈنگ انشاءاللہ جائے وسلام ملک ملک